بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورہ النساء آیت نمبر 71 یا ایوہ الذین آمنوا خضو حضرکم فنفروا ثبات ابنفروا جميعا ترجمہ اے ایمان والو ہوشیار رہو پھر وقت آ جائے تو نکلو ٹولیاں بن کر یا نکلو سب مل کر سورہ النساء آیت نمبر 71 کی تفسیر حضرن وحاضرن ایک ہی مانی ہے کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چکنہ ہو جانا مسلمانوں کو پہلے اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا اب دین حق کی سربلندی کے لیے جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے اور پوری طرح تیاری کرنے اور دشمن کی ایارانہ چالوں سے ہوشیار اور چکنہ رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے ثبات ان کا واحد ثبت ان ہے اس کا معنی گروہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 72 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلْ لَيُبَتِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ترجمہ اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ضرور دیل لگائیں گے پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ کہے احسان فرمایا ہے اللہ نے مجھ پر کہ میں نہیں تھا ان کے ہمرا جنگ میں حاضر سورہ النساء آیت نمبر 72 کی تفسیر منافقوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان میدان جہاد کا رخ کریں تو یہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کو مصیبت یعنی تکلیف اور شکست ہو تو بغلیں بجاتے ہیں اور اپنے پیچھے رہ جانے کو اللہ کا فضل شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ عین اس کی نرازگی کا نتیجہ ہے کہ انہیں شہادت کی سعادت اور جہاد کے ثواب سے محروم رکھا اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو انہیں سامپ سونک جاتا ہے اور ان کے دلوں میں حسرت و پشمانی کی آگ سلگنے لگتی ہے یہ پشمانی اگر ثواب جہاد سے محرومے کے باعث ہوتی تو کوئی بات بھی تھی لیکن ان کی ندامت و پشمانی تو فقط اس لیے ہے کہ انہیں اب مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا کہ علم تکن کا جملہ ان کی ذہنیت کو خوب واضح کر رہا ہے سورہ النساء آیت نمبر تہتر وَلَئِنْ أَصْعَابَكُمْ فَضُلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتٌ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ترجمہ اور اگر ملے تمہیں فضل فتح اور مال غنیمت اللہ کی مہربانی سے تو ضرور کہے جیسے نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوست تھی کاش میں بھی ہوتا ان کے ہمراہ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی سورہ النساء آیت نمبر چوہتر فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ پس چاہیے کہ لڑا کریں اللہ کی راہ میں صرف وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں پھر خواہ مارا جائے یا غالب آئے تو دونوں حالتوں میں ہم دیں گے اسے عجرِ عظیم سورہ النساء آیت نمبر چوہتر کے پہلے حصے کی تفسیر شراء خریدنے اور بیچنے دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے یہاں دوسرے معنی میں مستعمل ہوا ہے مقصد یہ ہے کہ اس فدایت اور جان اساری کے میدان میں وہی قدم رکھے جو پہلے اپنی زندگی اور اس کی دل بستگیوں کا سودا اپنے رب کے ساتھ کر چکا ہو وہ لوگ جو دنیا اور دنیاوی جاہو جلال کے متلاشی ہیں مسلمانوں کی صفوں میں اور اسلام کے پرچم کے نیچے ایسے دو ہمت اور دنیا طلب لوگوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے سورہ النساء آیت نمبر چوہتر کے بقیہ حصے کی تفسیر اور جو شخص لڑے اللہ کی رہ میں پھر خواہ مارا جائے یا غالب آئے نیت میں اخلاص ہو مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دین کی سربلندی ہو تو پھر کامیابی کا یہ میار نہیں کہ خیر و آفیت سے مالِ غنیمت کے ورنہ ناکام نہیں وہ شخص ہر حالت میں کامیاب ہے سلامتی سے گھر واپس آئے تو جامِ شہادت نوش کرے تو علامہ مرحوم نے کیا خوب ترجمانی کی ہے برطر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی سورہ النساء آیت نمبر پچھتر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرا ترجمہ اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو رہا ہے خدا میں حالانکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے ظالم ہیں جس کے رہنے والے اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی دوست اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگار سورہ النساء آیت نمبر پچھتر کی تفسیر مکہ میں کئی مرد عورتیں اور بچے ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن کفار مکہ نے ان کا ناک میں دم کیا ہوا تھا نہ وہ ہجرت کر سکتے اور نہ انہیں امن و سلامتی میسر تھی وہ خدا نہ ترسوں کے مظالم برداشت کرتے اور اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتے کہ اے غریبوں کے فریاد رس اور بے قسوں کے حامی ہم ناتوانوں پر رحم فرما اور ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں کی امداد کی ترغیب دے رہا ہے چنانچہ وہ دن آیا جب نبی رحمت اپنے ہمراہ دس ہزار مسلمانوں کے لئے مکہ پر حملہ عابر ہوا اس روز مکہ نے اپنے بند دروازے کھول دیے اور اس کے مغرور و متکبر سرداروں نے اپنی گردنیں خم کر دیں اور ان مظلوموں نے ازادی کا سانس لیا یہ حکم اب بھی بدستور ہے جس خطہ زمین میں مسلمان پر کفار مظالم توڑ رہے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں وما لکم میں استفہام تحریز کے لئے ہے یعنی جہاد پر برانگیختہ کرنے کے لئے سورہ النساء آیت نمبر چھہتر اَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ دَعِيفًا ترجمہ جو ایمان لائے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں تاغوت کی راہ میں تو اے ایمان والو لڑو شیطان کے حامیوں سے بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے سورہ النساء آیت نمبر چھہتر کے پہلے حصے کی تفسیر عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن مقاسد کے اختلاف کے باعث وہ لائک تحسین یا قابل نفرین ہو جاتا ہے جنگ کی اجازت اسلام نے بھی دی اور دوسری قومیں بھی لڑائی کیا کرتی ہیں دونوں جنگوں میں خون کے دریا بہتے ہیں زخمیوں کی چیخ و پکار سے فضاء سوگوار ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اسلام کی جنگ اور دوسری جنگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے مومن کی جنگ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے عدل و انصاف مساوات و حریت نیکی و تقویٰ کے اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور غیر مومن کی جنگ کے پسے پردہ صرف مادی فوائد کار فرما ہوتے ہیں کسی ملک پر قبضہ کسی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا اپنے لیے تجارت کی منڈیاں قائم کرنا مفتوحہ ممالک کی مادنیات اور قدرتی زخائر سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو تاغوت یعنی باطل کے ایک لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے ان مقاصد کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی خال لڑنے والوں کے سر پر ہلالی پرچم لہرا رہا ہو اور غلغلہ ہائے تکبیر سے ساری فضاء تھررا رہی ہو وہ جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہوگی سورہ ان نساء آیت نمبر 76 کے بقیہ حصے کی تفسیر بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے اے اہل ایمان باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دو تم حق کے علمبردار ہو حق کو فتح اور غلبہ نصیب ہوگا تو انسانیت کے چمن میں بہار آ جائے گی عالی اخلاقی قدروں کی بالا دستی قائم ہوگی نیکی کی روشنی اور محق ہر سو پھیل جائے گی امن و آفیت کا دور دورہ ہوگا باطل کے سربراہوں کی فتنہ سامانیوں سے خوف زدہ اور دل گریفتہ ہونے کی قطن ضرورت نہیں تمہارے نعرہ اللہ اکبر سے اہل تاغوت کے قلے لرز جائیں گے تمہارے ایک حملے کی دیر ہے ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا شیطان کا مکرو فریب بہت کمزور ہے یہاں پر پانچمے پارے کا ساتمہ رکوع مکمل ہوا